اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالباسیت اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سویالکوٹ پلس ناظرین ہم آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر دکھائیں گے جو بوت اور برت کا لنک روڈ ہے اس کی سیلاب کے بعد کیا حالت ہو چکی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالباسیت اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سویالکوٹ پلس ناظرین ہم آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر دکھائیں گے جو بوت اور برت کا لنک روڈ ہے اس کی سیلاب کے بعد کیا حالت ہو چکی ہے یہ روڈ بے شک سیلاب سے پہلے ہی خستہ حالی کا شکار تھا لیکن اب جو سیلاب کے بعد ہے وہ روڈ تقریبا سارا ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے زلی انتظامیہ نے جو برت والی پولی جو سیلاب میں بیٹھ گئی تھی اس کو بنانا شروع کر دی ہے میری زلی انتظامیہ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ وہ اس روڈ کی طرف بھی توجہ دیں ہم آپ کو ابھی روڈ سارا دکھاتے ہیں کہ اس کی حالت کیسی ہے تو چلیے چلتے ہیں پھر جی ناظرین ہم نے سفر شروع کر دیا ہے برت والی سائٹ سے برت کی طرف کا اور یہ روڈ جو ہے وہ جسٹ ایک کلومیٹر سے کم ہو پیش تھوڑا سا اوپر ہوگا صرف ایک کلومیٹر کا یہ ٹکرا ہے اور اس کی جو ابھی حالت ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جگہ جگہ پر گڑے اس سے پہلے بھی موجود تھے لیکن جو سلاب کی وجہ سے ہے وہ گڑے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اس ٹائم موسیقی جی ناظرین تقریباً ایک دن پہلے جو ہے رات تک تو یہ سارا جو روڈ ہے وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا تھا لیکن اب جو الحمدللہ کنڈیشن ہے وہ کافی بہتر ہو چکی ہے اگر آپ میری بائیں سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں سے یہ روڈ بھی جو ہے وہ چوٹا ہوا ہے تھوڑا سا جو ایک کہلیں کہ خطرے کی علامت بھی ہے یہ روڈ اب یہاں سے بھی دیکھیں کہ سارا جو ہے وہ اب ٹوٹ چکا ہے یہ اب دائیں سائٹ پہ دیکھیں یہ سارا سلاب کا پانی ابھی بھی موجود ہے ادھر اور یہ ہمارا روڈ ہے روڈ بیک ہے آدھے سے زیادہ روڈ پہ تو مٹی آئی ہوئی ہے اور یہ ریت کے یہاں پہ امبار لگے ہوئے تھے جو اب کام ہوئے ہیں اب جو کچھ گڑے ہیں وہ اصل میں مٹی کے اندر بھی چھوپ چکے ہیں لیکن پھر بھی جو اس کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے یہاں سے بھی آپ دیکھیں تو روڈ جو ہے وہ ٹوٹ چک ہے یہ بھی شہریوں کے لیے جو ہے وہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے یہ اس سائٹ سے بھی دیکھیں تو روڈ جو ہے ٹوٹ چک ہے سارا اور مٹی وغیرہ ہے اور آگے یہ روڈ پوری طرح بلوگ ہے جو جہاں سے صرف جو ہے وہ بائک سے وغیرہ گزر سکتی ہیں یہ جو سارا کچھرا ہے پیچھے جو ایک یہ سارا کچھرا جو ہے پیچھے سلاب کی وجہ سے یہاں پہ آگے جو ہے وہ روڈ بلوگ ہو چکا ہے یہاں پہ بھی کچھرے کے امبار آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا روڈ جو ہے اب پوری طرح سے بلوگ ہو چکا ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو روڈ ٹوٹ چکا ہے ہم تقریبا برد کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں ساری جو بجری وغیرہ ہے صرف وہی اب اس جگہ پہ نظر آ رہی ہے آپ کو جاریاں بھی دری موجود ہیں یہ اس جگہ پہ آپ گڑے دیکھیں یہ پہلے بھی موجود تھے لیکن اب ان کی حالت زیادہ خراب ہو چکی آگے سے جی ناظرین آپ نے پورے بوت اور برت جو لنگ روڈ ہے اس کا حال دیکھا کہ یہ اب سلاب کے بعد بہت ہی خاصتہ علی کا شکار ہے اور کئی جگہ اسے تو مکمل طور پر بلاگ ہے صرف بائک کے جانے کا رستہ یہاں پہ موجود ہے اب ہم پورا روڈ کراس کر رہے ہیں اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہی برت والی پولی ہے جو گدشتہ سلاب میں بہ گئی تھی اور اب اس کی تمیر کام جاری ہے اس کی تمیر کا کام بھی جاری ہے اور میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد پوری طرح یہ ہے کہ حکومتی ادارے جو ہیں زلی انتظامیہ اس روڈ پر بھی توجہ دے اور اس روڈ پر بھی خاص توجہ دیتے ہوئے اس روڈ کو دوبارہ تمیر کیا جائے کیونکہ یہ مین روڈ ہے اور ڈیفینس کے لیاز سے بھی بالک پول کینٹ کے ساتھ یہ واقعہ ہے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیالکوٹ پلس